اسلام علیکم فرینڈز جواربا چنگل مکہ ٹیک اینڈ بزنس سب دنیا برسے ہمارے تمام بیوورز کو مڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 سوگائی سیچڈے اور سنڈے یہاں پر آور ہوئے ہیں ایک بہترین بی ٹی سی لیول کے ساتھ اگر ہم اس کا کمپیریزن فرائیڈے مڈ نائٹ سے کریں تو وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا لیکن یہاں پر کیونکہ بٹکوائن نے رزسس ا اتنی مضبوط کی ہے کیونکہ تیاری مارکٹ کی 59000 کی ہو چکی تھی ابھی فیلال ہمیں مارکٹ جو ہے وہ مسلسل 65000 کے قریب دکھائی دے رہی ہے لیکن possibility کس چیز کی ہوگی کیونکہ کل ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور جب بھی کاروباری ہفتے کا پہلا دن آتا ہے مارکٹ کے اندر بڑی چینجنگز ہوتی ہیں تو ان بڑی چینجنگز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگاہی دیتا چلوں پرسنٹ ایج کے بارے میں 60% دوستو مارکٹ کریش رہتی ہے پیر والے دن 5% سٹک and 35% جو کہ ہے ریکوری and pump اگر میں یہاں پر آپ سے ایک اپلائزیشن کی بات کروں تو اس میں 200 ملین کی کمی ہوئی ہے مدنائٹ میں اور جو بی ٹی سی ڈومینس ہے اس میں پوائنٹ ویٹی پرسنٹ کا اضافہ یہ اضافہ قریب دو دن ڈاؤن فال کے بعد ہوا ہے دو دن تک ڈومینس جو ہے دوستو وہ گرتا رہا یہ پوائنٹ یہ کم ہو بیش 54.60 سے گر کے 53.60 پہ آیا ہے تقریباً ایک پرسنٹ کی اس میں کمی ہوئی تھی اور اب جا کر کے کچھ بیٹرمیٹ آنے کی وجہ سے آلٹ کوئنٹ گرے ہیں دوستو یہاں پر جسٹ پوائنٹ 20 سے پوائنٹ 30% کا اگر بی ٹی سی ڈومینس کا اضافہ ہوا ہے تو آلٹ کوئنٹ پھر سے 25 سے 30% گرے ہیں تو گائز ہمارے پاس پھر سے ایک موقع ہوا ہے ڈاؤن سائٹ سے یوٹلائزیشن کرنے کا پی ٹی سی اور ایتریم کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے اور اس میں ایتریم میں میں آپ کے ساتھ ایک عدد فیوچر کا سگنل یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں آگاز کرتے ہیں گائز بی این بی سے بی این بی میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا فائیو ایٹی ون پوائنٹ ایٹی پر ہم نے تھری پوائنٹ سرٹی کی شورٹ ٹریڈ لینی تھی تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دو کہ بی این بی نے فائیو ایٹی ٹو کا ہائی دیا لو رہا فائیو ڈبل سکس کا پانچ سو چھے سٹ کا بڑا لو تھا اور ریکوری جسٹ فائیو سیونٹی سیون تک کی رہی تو مارکٹ میں ادر جو کوائنز ہیں وہ اتنی زیادہ کریش نہیں ہوئے جتنا کہ اکیلا یہاں پر بی این بی ہوا صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی میں ہم پھر سے شورٹ ہی اپلائی کریں گے فائیو سیونٹی ایٹ پر پانچ سو اٹھتر پر آپ تین اشارہ یا پینتیس کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں بیتہ سٹوپ لوس اور سٹوپ لوس کے بغیر آپ اس کی ٹریڈ اپلائی مت کیجے گا اور ابھی بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا بی این بی میں سپورٹ کے اعتبار سے وہ سٹل فائیو فائیو ٹو کا ہوگا تو دوستو اب بات کرتے ہیں سولانہ کی وان ففٹی پوائنٹ ففٹی پر ہم نے ٹو پوائنٹ نائنٹی کی لونگ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی تو دوستو پہلے تو سولانہ نے ہمیں لو دیا وان فوٹی نائن کا جب آپ تک ویڈیو پہنچی اور اس کے بعد ریکاوری رہی وان ففٹی ٹو پوائنٹ تھرڈی نائن کی وان ففٹی ٹو پوائنٹ تھرڈی نائن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ وان ففٹی پوائنٹ ففٹی کا اس میں ایک اشارہ نوے کا اضافہ ہوا اور اس کے بعد مارکٹ گر گئی آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے ٹائم پہ ایکزٹ لے لیا کے نہیں البتہ یہاں پر سولانہ وان فورٹی فائف تک کا لو دے سکتا ہے اور وان فورٹی فائف سے ہی آپ اس میں فیوچر کی ٹریڈ اپلائی کریں گے میکسیموم تھری ڈالر کی اس سے زیادہ بالکل نہیں اور کوشش کیجئے گا کہ اپنا جو لیوریج ہے وہ تھوڑا سا آپ کام رکھیں اب آتے ہیں دوستو ایکس آر پی اور ڈوج کوئنٹ کی طرف بہت دوستو کی ڈیمانٹ سی سیلے میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں تو دوستو جو اس وقت ڈوج اور ایکس آر پی کی حالت ہے آپ انہیں صرف سپورٹ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کرنے کل کاروباری ہفتے کا پہلا دن ہے تو آپ کے سامنے جو بیدر ہے وہ کلیر ہو جائے گا مارکٹ کا اور زیادہ تو ہمیں ایک اچھا موقع مل جائے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیبہ انہوں فور زیرو ٹرنٹی سیون کے بڑے ہائی کے بعد ابھی ٹوٹا ہے دوستو یہ متواتر پمپ ہو رہا تھا فور زیرو ٹرنٹی ون کے بعد تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ دی تھی کہ فور زیرو ٹرنٹی سیون کا نورمل ہائی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے پول کا ڈوٹ کو میں یہاں پر ایڈ کروں گا گائز ہم نے ابھی تک اس میں سے ایکزٹ نہیں لیا لہٰذا نیا ٹارگٹ شیئر کرنا بے وکوفی ہوگی اور بی سی ایچ میں دوستو کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں رہی بی سی ایچ ایک ایسے پوائنٹ پر کھڑا ہے کہ اگر اس نے فائی ونڈر کو یہاں پر بریک کر دیا یعنی کہ فور نائنٹی ایٹ تک اس کی مارکٹ آ گئی تو یاد رکھئے گا کہ بی سی ایچ آپ کو ایزی لی فور نائنٹی تک کا لو دے دے گا تو اگر آپ سپورٹ کی بجائے فیوچر کو تجیر دیں گے تو اسے مس مت کیجے گا ایک اچھا موقع ہوگا آپ کے پاس ٹریڈ کا اب آتے ہیں دوستو لنک کی طرف چین لنک کو ہم نے اپنی ٹریڈ میں ایڈ کیا ہے دوستو فورٹین پوائنٹ سیونٹی فائی پہ تو ہماری یہاں پر چین لنک کی ابھی بلکل فریش بائنگ ہوئی ہے بلکل تو پچیس سے تیس سینڈ کی سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہوگے اگر آپ کو ٹریڈ ملتی ہے تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر دیجئے گا پولیگان میٹک جو ہے وہ پوائنٹ سیونٹی فائی کا بڑا ہائی لگانے کے بعد بہت زیادہ یہاں پر کریش ہوا ہے تو اس مارکٹ میں اس کی سپورٹ دوستو جو بار بار دیکھنے کو ملی ہے وہ ہے پوائنٹ سکسٹی نائن نائنٹی کی تو اگر آپ پوائنٹ سکسٹی نائن نائنٹی کے قریب قریب کوئی لیول دیکھتے ہیں تو سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ کے لیے میٹک جو ہے وہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے آج مارکٹ دوستو روٹین میں ایوننگ میں آ کر جو کہ بیہب کر رہی تھی لیکن جیسے ہی میڈ نائٹ کا آغاز ہوا ہے مارکٹ میں پینتس سنٹ تک ایچ ٹوکن میں کمی ہو رہی ہے اب آتے ہیں دوستو ایس ٹی ایکس کی طرف ایس ٹی ایکس کی میں نے آپ کے ساتھ پوزیشن شیئر کی تھی دوستو ٹو پوائنٹ فیفٹی کی ایس ٹی ایکس پھر دو اشاریہ اٹھاون سے نیچے آ ہی نہیں سکا میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ کی انٹری ہو گئی ہوگی آپ کو بائی سینٹ کی سوگر ٹرین ملی ہے مزید نہ ہی سٹیک کیا جائے ایس ٹی ایکس میں تو بہتر ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایس ٹی ایکس کو سیل کر دیں اور دوبارہ انٹری آپ ٹو پوائنٹ فیفٹی فائی تک کی اپنے مائن میں رکھئے گا تاکہ روٹیشن چلتی رہے دوستو آر این ڈی آر کی ہماری سپورٹ تھی ایٹ پوائنٹ نائنٹی ٹھیک ہے اور ایکسٹ لینا تھا ہم نے نائن پوائنٹ سیٹی فائی پہ تو اچھی چیز یہ ہے کہ انٹری ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایٹ پوائنٹ نائنٹی کی اور آپ اس میں بیس سے تیس سینٹ کی سپورٹ ٹریڈ کے اندر رہتے ہوئے جو ٹریڈ ملے گی اس پہ کلوس کر دیجئے گا تو گائز ایکوریسی کے حساب سے بہت سے ویورس کا کہنا تھا کہ ہمیں فنڈ پلانسفر کرنے نہیں آتے تو دوستو آپ اگر بائن آس پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نائنٹ دیزنٹ میٹر یہ کوئی مفضا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں صرف ایکوریسی کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو یہاں پر سجیشن دیتا ہوں ایکسچینج کی اب آتے ہیں دوستو ویف ڈوگ بیت ہیٹ کی طرف ٹری ڈالر دوستو اس کا لوئر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تین اشاریہ بیس سے یہ آپ کو اپ ڈیٹ دی گئی تھی فیوچر کے اعتبار سے ہمیں اس میں جو کہ ہنڈر پرسنٹ بیس سینڈ کا جو کہ ہے لو لیول دیکھنے کو ملا ہم اس وقت اس میں اپنی ٹریڈ نکال چکے ہیں مزید میں سمجھتا ہوں کہ جو ویف ہے وہ ہمیں دو اشاریہ ساٹھ تک کا لو دے سکتا ہے تو آپ الیٹ رہیے گا دو اشاریہ ساٹھ دو اشاریہ پینسٹھ یہ سپورٹ ریڈر اور فیوچر ریڈر دونوں کے لیے ہیلڈی ٹوکن ہے اور آپ جانتے ہیں تو کور میں جو پوزیشن ہے دوستو وہ تو دو اشاریہ دس اور بیس کے درمیان ہے آپ اسے اسی کے درمیان روٹیٹ کریں گے اور اگر میں بات کروں ایف ٹی ایم کی تو دوستو پوائنٹ سیونٹی فائی فیفٹی تک کے لوگ کی آپ سے وعد ہوئی تھی ٹارگٹ میں تو ابھی ہم نے ایف ٹی ایم کو جسٹ پرچیز کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم تھوڑے سے لوگ کے اندر ہیں ارلی مورننگ میں آپ نے اگر آپ چاہیں تو اس کا ایگزٹ ٹارگٹ ابھی لگا کر رکھ سکتے ہیں پوائنٹ سیونٹی فائی فیفٹی یہ سپورٹ کا ٹارگٹ تھا ایگزٹ آپ رکھ سکتے ہیں دوستو پوائنٹ سیونٹی سکس نائنٹی تک کا ایک اچھے طریقے سے آپ کا اگر اس میں ایگزٹ ہوتا ہے تو ایس ایٹس گوڈ دوستو دوسری جانب یہاں پر سوئی کے بارے میں بہت سے بھی ورس کا سوال تھا کہ اسمان بھائی سوئی میں ہم سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئی پہلے ایک اشاریہ دس پہ تھا تو میں نے آپ دوستو کو فوراں بتایا کہ سوئی کے پرائز آپ کو ایک لیول پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ بمپ ہوگا اور یہ پورے چھے دن بعد بمپ ہوا دیکھیں ہوتا کیا ہے جو جلد باز ہیں ہمارے پیارے بھائی دوست وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک دم سے سٹیٹمنٹ کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی اسمان بھائی نے کہہ دیا بس ہم بمپ ہوگے لے گا دیکھیں دوستو پانچ دن چھے دن سات دن لگتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا کمائی اگر آپ اپریل اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو جو پیسے ہیں وہ ترختوں پر نہیں لگتے میند کرنی پڑتی ہے ایکزیکلی ٹریڈ میں بھی ایسا ہی ہے تو میں نے جب آپ کو ون ٹین اور ون پوائنٹ ٹویلو کے قریب جب اس کی ریشو بتائی تھی تو اس وقت اس کی سٹیکنگ جو تھی وہ مارکٹ میں اون ہونے کو تھی تو اس وقت اس کی سٹیکنگ اون ہو گئی ہے اے پی آر بھی اچھا ہے دوستو اس کا ٹھیک ہے تو سٹیکنگ اور اے پی آر جب اچھا ہے تو پھر اس کے پرائس بھی مہنگے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس میں سٹیکنگ ٹھیک ہے بہت سے بیور کا پوچھنا تھا کہ اسمان بھائی ہم سٹیکنگ کہاں پہ کریں تو دوستو جدر آپ چاہیں کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ گیٹ پہ آپ کو اس کا اے پی آر اچھا مل جائے گا ٹھیک ہے سوئی کوئن کا تو اگر آپ اس کو سٹیک کرتے ہیں تو بس ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لی جائے گا سٹیکنگ جب آپ نے ٹوکن سٹیک پہ لگائے ہوتے ہیں پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے تو ایک ٹائم ٹونیور ہوتا ہے باز اوقات باز اوقات سر اگور سے سن لی جائے گا تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر اکثر ایسا ہوتا کہ جیسے ہم نے وان پوائنٹ فورٹی پہ پرائس سے سوئی کے تو ہم نے سٹیک پہ لگا دی ہے لیکن جب ہم نے ان سٹیک کیے تو اس کے پرائس وان پوائنٹ این پہ تھے مارکٹ کچھ ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں مجھے کیا فائدہ ہوا میرے تو ٹوکن کے پرائس گر گئے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وان پوائنٹ فورٹی پہ سٹیکنگ کی ریوارڈ بھی ملا اور جب سیل کرنے لگے تو پرائس سوئی کے پہنچے ہوئے وان پوائنٹ نائنٹی پہ تو دوستو ایسا بھی ہوتا ہے عام کے عام اور گھڑنیوں کے بھی دام لہٰذا آپ سٹیکنگ کر سکتے ہیں بیٹ گیٹ ایکسینج پر ایک اچھے ریوارڈ کے طور پر اگر آپ اسے سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو لیپ کر دیجئے گا ای این نے دوستو یہاں پر ٹوٹا ہے وان پوائنٹ ٹین سے اوپر نہیں جا سکا میں سمجھتا ہوں کہ ون ڈالر کی سپورٹ رہے گی ون ڈالر کی سپورٹ ٹوٹتی ہے اس وقت اس کے پرائس تھوڑے سے ٹوٹ رہے ہیں ای ڈالر نو کہ آپ نے اس کی ہولڈنگ کی ہے یا سیل کر دیا ہے لہٰذا دونوں اعتبار سے آپ کسی گھاٹے میں نہیں ہے سیل کر دیا ہے دینوں کے نہیں کیا تو ایک سی سی آپ کو آنے والے ایک دو دن تک ایک اچھی پریٹ کے ساتھ ایکسٹ دے گا اب آتے ہیں دوستو کے سی ایس کی طرف اس مارکٹ میں اس کی سپورٹ رہے کی نو اشاریہ چالیس اور آپ اس کے اوپر ورک مزید کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ٹیرم کے گینل چارٹ کی طرف نو بھی آ رہا تھا چارٹ اور بی ٹی سی تو دوستو یہاں پر میں تھوڑی سی آپ سے ہسٹری شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ الٹ ہو کے پیر کے دن کا مقابلہ کریں بلکل الٹ ہوگی تو دوستو ہالوینگ ہو چکی ہے ہالوینگ کے بعد ہم نے بیٹکوائن کے پرائس میں کوئی اضافہ نہیں دیکھا کوئی رتی برکہ نہیں لیکن ایک چیز دیکھی ہے الٹ کوئنٹ پمپ کر گئے تو اب پیر کا دن درمیان میں شامل ہے ایڈجسٹمنٹ ہوگی مارکٹ کی جتنی بائنگ سیلنگ ہوئی ہے اس کا جو کہ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے سی ایمی گیپ پورا ہونا ہے تو صبح تو دوستو مارکٹ والٹائل ہونی ہی ہونی ہے اس لیے بہت کچھ مجھے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹریڈنگ کے اعتبار سے کسی دن کا انتظار ہو تو مجھے صبح کی جو پیر کے دن کا جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار ہے اس لیے کہ منڈے یہ کوئی عام منڈے نہیں ہے یہ ہالوینگ کے بعد کا پہلا منڈے ہے جس میں پرائز سیٹلمنٹ ہوگی تو دوستو ابھی جو کہ ہے ٹوپ کے اوپر جو کینڈل بنی ہے پورے دن کی وہ پیریش سپرنگ کینڈل ہے مارکٹ جو ہے وہ سارا دن چونسٹھ ہزار دو سو سنتیس سے چونسٹھ ہزار آٹھ سو چونس کے قریب گھومتی رہی اب آتے ہیں دوستو ہم فور اور پہ تو یہاں پر ایک بڑا لائٹ سا ڈاؤن مومنٹم بن رہا ہے اور ایک ہیمر ہیڈ ہے جو لیکویڈیٹ ہو سکتی ہے دوستو صبح جب آپ کے ساتھ مارکٹ شیئر کی گئی تو ہم پینسٹھ ہزار پہ تھے پینسٹھ ہزار پچیز پینسٹھ ہزار پچاس کے قریب تھے تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ پینسٹھ ہزار چار سو چالیس پر گئی اور اس کے بعد سیدھا کر گئی مطلب کریش تو نہیں کہوں گا میں ریورس کر لیتا ہوں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں مارکٹ تھوڑی سی ڈاؤن کر گئی چونسٹھ ہزار دو سو سنتیس کا ہم نے لو دیکھا ٹھیک ہے اور آپ کو جو سپورٹ بتائی گئی ہے اس مارکٹ کی دوستو وہ ہے تنیس سٹھ ہزار آٹھ سو کی سکسٹی تری تاؤزن ایٹ ہنڈڈ البتہ ہم ابھی اس سے دور ہیں تو مارکٹ کی جو سیف سائیڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سکسٹی فائف تھاؤزن سیون نائنٹی سکسٹی فائف تھاؤزن سیون نائنٹی سیف مارکٹ نے اپنے دن کا گراغاز کیا تو یاد رکھئے گا کہ صبح مارکٹ دھمال مچا دے گی ٹھیک ہے یہ پمپ کی طرف سے نکل جائے گی اب یہ لیولز ان میں رکھئے گا with 45 منٹ رزسٹنس 5.30 ایم in پاکستان اب بات کرتے ہیں تو دوستو مارکٹ نے اگر یہاں پر چونسٹھ ہزار کا لیول بریک کر دیا اور اسی سے دن کا آغاز ہوا اور 45 منٹ تک مارکٹ up to the 64500 نہ ہو سکی تو ہم ڈاؤن پہ جائیں گے ڈاؤن پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہیلففل ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر سولانہ اور جو اب تک بہترین پرفارمنس دے رہا ہے دوستو وہ ہے ان دونوں کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے بڑھتے ہیں ایتریم ایڈل چار کی طرف سبح مارکٹ 3175 پہ تھی اور مارکٹ اس سے آگے نہیں جا سکی بڑی آدھ 3175 3180 کے قریب رہی خیر جیسے ہی دوستو مارکٹ کا سیکنڈ سیشن سٹارڈ ہوا مارکٹ ڈروپ کر گئی آپ کو سپورٹ بتائی تھی 3100 کی اینیوی یہ 3116 سے پونسنگ بیک کر کے 3150 پہ آن کھڑی ہوئی اور تب سے اب تک یہ سیم لیول پہ ہے تو دوستو میں اسے کوئی اتنا برا لیول کنسیڈر نہیں کرتا ٹھیک ہے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں پمپ اور کنڈیشن آف کینڈل سارے دن کی کینڈل ہے دوستو برش سپرنگ یعنی کہ پوری مارکٹ ایک جیسی بیہیو کرتی رہی جتنا آپ اتنا ڈاؤن فور اور کی طرف آتے ہیں بارہ گھنٹوں سے مارکٹ لو آ رہی ہے ان پورے بارہ گھنٹوں میں ایتھیریم کے پرائس میں ایک ہی مومنٹم رہا لو لو اینڈ لو تو دوستو اس مارکٹ میں ریکووری کے لیے ہمیں 3180 سے 3185 پہ 45 منٹ کے دستہ چاہیئے اس سیم ریکووری ممکن ہے 3240 ٹھیک ہے اب آتے ہیں اور اس کے چانسز دوستو ریکووری کے یہاں پر ہیں تقریباً 43 پرسن اب آتے ہیں گائز ڈاؤن فال کی طرف سپورٹ رہے گی 31 31 کا بریک ہونا مارکٹ کے لیے پھر سے 3000 تک کے لوگ کو ٹچ کرنا ہوگا تو لہذا آج صبح ثابت ہو جائے گا دوستو کہ ہالوینگ کیا لے کر آئی ہے ان ٹوکن کے لیے لہذا آپ فیوچر کے اعتبار سے کیونکہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ میں فیوچر کی پوزیشن شیئر کروں گا تو میں سمجھتا ہوں گائز کہ جسٹ آپ کو 3150 پر اگلے دو گھنٹے تک سیم لیول دیکھنے کو مل جاتا ہے کوئی ریکوری نہیں ہوتی تو آپ اس میں 30 ڈالر کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ویڈ لو لیوریج کے ساتھ اور ایکیریسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بیڈ کیٹ پر ٹریڈ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ